بسم اللہ الرحمن الرحیم کالا ربی شرحلی سجدی بیس سرلی امری وحل اللکتظم لسانی یفقہ حولی السلام علیکم جی پاکستان زندہ باد میں علی حیدر آپ سب کو حشاب دید کہتا ہوں آپ کے اپنے چینل علی حیدر موٹرز پر اور یہ ہوپ کے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے گزاری شکلیں کہ ہمارے تینل کو سبسکرائب کرلیں بلیکم ضرور دبالیں تاکہ ہمارے تینل کو ملتی رہے ہیں اگر آپ مجھ سے آپ کا کرنا چاہتے ہیں میرا نمبر ہے 03475625697 اگر ریپیٹ کر رہا ہوں 03475625697 اچھا جی آج جو ہم لوگ گاڑی کرنے جا رہے ہیں یہ ہے ویڈز 2018 کا مارڈل ہے اور 2021 کی فریش اپورٹ ہے اب یہ جو گاڑی ہے لوگ مائلے کی گاڑی ہے اور لوگ مائلے کی گاڑی جب یہ لوگ مائلے کی گاڑی اٹھاتے ہیں تاہو گاڑی جو ہے وہ مہنگی اٹھانے پڑتی ہے تقریباً 30,000 32,000 960 33,000 33,000 km چلی ہوئی ہے اور اتنی منٹ کنڈیشن کی گاڑی ہے نا میں نے بھی اس کی آکشن دیکھیں ای تینک یہ گاڑی کی جس طرح کی کنڈیشن ہے یہ چار گریڈ کی ہوگی ساڑھے تین سے چار گریڈ کی گاڑی ہوگی ساڑھے تین سے نیچے نہیں ہوگی انشاءاللہ میں نے بھی اس کی آکشن حالانکہ دیکھی نہیں ہے لیکن گاڑی دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے جس لیول کی یہ گاڑی ہے اتنی ہی تو ہونی چاہیے اب میں سے اس کی جو ہے ادھر بھی آکشن نہیں پڑی ہوئی نہیں تو یہ مینوال بک ہے اس کی ویڈز کی کیوٹا ویڈز کی کہ آپ کیا چیز کیسے جوز کر سکتے ہیں اس کی پوری کی پوری مینوال بک بنی ہوئی ہے کیوٹا ویڈز ایزار ڈو سو اٹھاسٹھ کلومیٹر لو میلےس کی گاڑی ہے ایف پیکیج کو بولتے ہیں ہم لوگ اور بہت ہی چاندار نئی شیپ کے اندر اور لش کنڈیشن کے اندر ہی گاڑی مجھے ہوگا ہے ابھی اس کے جو اگر میں فیچرز کی بات کروں تو اس کے اندر جو فیچرز ہیں وہ بہت ہی شاندار کیسے چاروں کی چاروں پوروڈن جیسے کہ پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ ریڈار لگا ہو ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں اوپر یہ ایک ریڈار لگا ملتا ہے اس کے علاوہ آپ یہاں سے اور بھی چیزوں کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے اندر رہا ٹریکشن کنٹرول کا مجھے نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے اس کے اندر خود یہاں یہ ہے یہاں پہ اس کا ٹریکشن کنٹرول کا اپشن بھی ہے ٹھیک ہے کسی ایسے پر ریلے روڈ پہ ہیں جہاں پہ اس کی گریپ اچھی نہیں ہے تو آپ ٹریکشن کنٹرول کا اپشنان کر کے اس کو سلپنگ یا پھر سلائیڈو اور گاڑی ادھر ادھر ہونے سے جو ہے وہ آپ مضبوط ہی بھاڑ جاتی ہے آپ کہلیں گے گریپ جو ہے وہ روڈ کے ساتھ آپ کی گاڑی کی بھاڑ جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے دعبہ آپ کو گاڑی دکھاتا ہوں اندر سے باہر سے آپ جانئے گا دیکھئے گا کیا کنڈیشن ہے کیا نہیں اس کے بعد آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں پی آر کی تنیلائش کنڈیشن کی گاڑی ہیں اور اس کا ابھی مارکٹ کے اندر ریٹ تقریباً اٹھارہ مارڈ لے کا چل رہا ہے سوہ ستائیس کے آس پاس ٹھیک ہے لیکن یہ کو میں خیار محبت کر کے انشاءاللہ اس کا ریٹ دوں گا یہ پہلے گاڑی چیک کرتے اس کو بچانتے ہیں اس کی باعث کیا ہے پہلے سب سے پہلے لیولوں کو میٹر دیکھ لیں 32,989 کلومیٹری گاڑی چلی ہے بہت ہی شاندار اسی اس کا اتنا شاندار ہے کہ سارا دن سارا دن دوپ میں گاڑی کھڑی رہی ہے اس ٹائم کیا ہو رہا ہے یہ دیکھ لیں آپ لو خود تقریباً اس ٹائم جو ٹائم ہے میں بھی دیکھتا ہوں پانچ بج کے تیس منٹ ہو چکے ہیں تو بھئی ساڑھے پانچ ہونے کے باوجود یہ گاڑی جو ہے بلکہ ساڑھے چار ہوئے ہیں یار ساڑھے چار ساڑھے چار ہونے کے باوجود پورا دن دوپ میں گاڑی کھڑی رہی یہاں پر اس کے بعد اتنا شاندار اسی چل رہے ہیں جب میں گاڑی میں بیٹھا تھا مجھے اتنا پسینہ آ رہا تھا یہ گاڑی کا بہت زیادہ تھا بہت زیادہ لیکن اس ٹائم پہ گاڑی بلکل کول ہے اندر سے اور ابھی بھی بائی راب ٹیپریچر میرا خیال ہے اس کا ٹیپریچر بائی ٹیپریچر آج کم سے کم بھی فورٹی پلاس ہے سیال کوٹ میں فورٹی ٹو فورٹی ٹری تو بھئی جب پنتالیس ڈگڈی پہ آپ جائیں گے تو آپ کو اس طرح کیسی ملے گا تو آپ خود مزے کریں گے انشاءاللہ بلکل نئی گاڑی ہے لو مائلیج کی شاندار یہ آپ دیکھیں گاڑی نا اپنا بتاتی ہے چکھیں چمک دیکھیں مطلب ارجنالیٹی چیک کریں چیز کے اندر کیا آپ کو بتائے گی اچھا بہت سارے لوگ کہیں گے یہاں پر سٹیڈیو نہیں ہے تو بھئی سٹیڈیو بیسیکلی نا لگتا لگا آتا ہے کچھ گاڑیوں کچھ گاڑیوں کو بغیہ سٹیڈیو کا گاڑیاں نکل دیا وہاں سے ٹھیک ہے سو آپ سٹیڈیو لگوانا بھی چاہیں دس دار پر ایکسٹرہ بار کیا آپ سٹیڈیو لگوا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سائیڈ پہ دیکھ لیں یہ جو ہے یہ پر دیکھ لیں لیفٹ اوڑ یہ ٹھیک ہے میررز کا ری ٹریکٹیبل میرز ہیں یہاں سے اس کے آپ سٹیڈنگ ویٹنگ کر سکتے ہیں یہ ہے بیم کا آپشن کہ آپ بیم کو کٹ سکتے ہیں اور یہاں سے آپ بیم کو آٹو پہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آٹو پہ لگ جاتا ہے یہ پھر آتا مجھتا ہے ساتھ ہی یہ یہاں پہ جو ہے اس کا مجھے بھی صحیح سٹیڈی نہیں ہے کسی اس کا میں پوچھوں گا اگلی کسی ویڈیو میں بتا دوں گا ٹھیک ہے کچھ یاد آرہا ہے بس میرے بھی زین سے نہیں کر گیا یہ آپ ان کی چیز کا تھا بلکل نہیں مجھے اچھا خیر اس سائیڈ سے اس سائیڈ سے چاروں کے چاروں پاور وینڈو ہے ٹھیک ہے بہت ہی شاندار لش کنڈیشن میں اگین ٹھیک ہے یہ آپ لوگو تیکھ لیں اور اس کے لئے سینٹر لاکنگ اس کی نہیں ہے سینٹر لاکنگ ہونے چیز یہ اس کے یہاں سے آپ آف کٹ سکتے ہیں اس کو پندگڑ سکتے ہیں صحیح ہے یہ چارڈ لاک لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سائیڈ سے کہ ٹرانسمیشن کی بات کروں تو یہ جو ہے ٹرانسمیشن اس کی آٹو ٹرانسمیشن میں یہ گاڑی آتی ہے سامنے ٹریکشن یہ ٹریکشن ٹریکشن کنٹرول کا بٹن ہے یہ والا نیچ ہے ٹھیک ہے سامنے ریڈار کا آف اور آن کا ٹھیک ہے یہ ریڈار کا یہ ریڈار لگا ہوا یہ دیکھ لیں لائٹس دیکھ لیں لائٹس سالیڈی ہیں بہت ہی کمائل کی یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ ہے جی ڈی اس گاڑی کی آئی تنگ اسی گاڑی کی ہے ہاں یہ دو ہزار اٹھارا کا مادل صحیح ہے جی ڈی آپ لوگ دیکھ لیں اس کے علاوہ جی ڈی کے علاوہ آپ کو دکھاؤں میں سات چھے ٹھیک ہے ابھی فریش ایمپورٹ بلکل فریش ایمپورٹ آج پچیس طریق ہوئی ہے سات طریق کی گاڑی جو ہے وہ نکلی ہوئی ہے اور کل ابھی ہمارے پاس یہ پہنچیا مطلب کہ بیس دن میں کلیر ہوئی ہے یہ گاڑی تو یہ اس کی جی ڈی ہے جی ڈی بتاتی ہے بھئی اپنا آپ خیر آگے چلتے آگے دیکھتے ہیں گاڑی کیا کنڈیشن ہے سیڈ سے سیڈ کی کنڈیشن دیکھیں بہت لش بہت شاندار اس سیڈ سے دیکھیں جو سپیکر وغیرہ کارپیٹ دیکھیں بلکل نیا کارپیٹ ہے سیڈ سے دیکھیں ابھی وہ خاص ڈیٹیل بھی نہیں کیا بھی گاڑی کو پھر بھی بہت شاندار اچھا ایک بھی گل کمنٹ کر رہے تھے ہم جب ہمیں ایوریج بھی تار جائے گی جس تارہ اشاریہ دو ایوریج ہو گا رہا ہے بھی پیچھے آپ لوگ دیکھ لیں چھتی کنڈیشن یہ سی سات کی کنڈیشن ہے یہ آپ کے سامنے ہیں اس سیڈ سے لائٹ دیکھ لیں آپ لوگ لائٹ سے دیکھ لیں بہت ہی کمال کی آئیے ہم لوگ گاڑی کے درمیان میں چلتے ہیں درمیان سے دیکھتے ہیں اس کے بعد بائٹ سے جلدی سب بیو کرتے ہیں کیونکہ بھائی یہ اندر تیسی جائے بائٹ میں کوئی سہی نہیں بائر بہت گرمی لگے گی یہ جلدی سیکھ کرتے ہیں کیا کنڈیشن ہے جی ہم لوگ آ چکے ہیں گاڑی کے بائر اور بائٹ سے دیکھیں سب سے بہلے کارپیٹ اس کا کارپیٹ ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں اس سیڈ سے سیڈ دیکھ لیں آپ لوگ یہ کنڈیشن ہے اس کے سیڈ کی یہ آپ لوگ کے سامنے ہے اوپر سے بہت دیکھیں گا چھتی ہیں چھتی کنڈیشن ہے بہت ہی لشک کنڈیشن کے لیے اس کا چھت مجھو تھا یہ بھی آپ کے سامنے ہے اس سیڈ سے دیکھیں یہ کنڈیشن ہے اس کی نیچے آپ لوگ بمپر دیکھ رہے ہیں یہ اس کا بمپر ہے بہت ہی لشک کنڈیشن کے دیرے سا بمپر بہت دیکھا ہے نیچے اگر بات کرو اس سیڈ سے فینٹر کی تو فینٹر بھی بڑی دیکھ لیں گاڑی ساری بھی ساری چینوان ہے اس سیڈ کے آپ لوگ دیکھیں گا ٹائر یہ اس کی ٹائر کی کنڈیشن ہے اس سے پیچھے درواہ دے Bold & Look اپلوڑ دیکھ لیں فرانٹ لائٹ دہکھے گا اس کی فرانٹ لائٹ فرانٹ لائٹ فرانٹ لائٹ اس کے لائے ان ہواлись دفاع Prof larg فرانٹ والل Answer یہ اس کا ڈائر ہے اس کا ڈائر میں جانتا ہے اس سائٹ سے آپ کو دیکھا ہوں گا تو یہ دیکھئے گا اس کو جانٹیگیٹرز آتے ہیں یہ اس کے اندر پہ یہ آدھ رکھے گا باہر کے میرررز کے اندر اس طرح پچھلا تو آپ لوگ دیکھ لیں ساری کی ساری گاڑی بہت جانوان ہے بہت اللہ شورٹ ٹیرمنٹ کنڈیشن میں ساری کی ساری گاڑی بہت جانوان ہے اس سائٹ سے بہت دیکھئے گا یہ پالش لگائی گا یہ اس کو ٹھیک ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہا یہ ہے یہ آج کیپ کی ساری کی ساری گاڑی اور بھئی یہ بنایا اس دن کا سارا روڈ یہ وہ کھوتا ہوا تھا انہوں گا جی گاڑی آپ نے دیکھئے جانی ہے ساری کی ساری 2018 کا مارڈل ایف پیکیج کے اندر یہ گاڑی موجود ہے بہت ہی شاندر لش کنڈیشن میں ٹیوٹا ویٹس 2018 کا مارڈل 21 کی فریش ایمپورٹ لو مائلیج میں ایک گاڑی موجود ہے سلوڑ کلر بہت بہت لش کنڈیشن بہت شاندہ یہ گاڑی جو ہے یہ ڈیکلیئر کی جا رہی ہے صرف اور صرف میرے ویورز کے لیے یہاں پر اس کی ساری سواستہ یہ فائنل فائنل پیس ہے اگر گاڑی کس نے لینی ہے اپنا بھی ٹائم میں جائے میرا بھی بچائیں جو پرائس بتا رہا ہوں اس کے اندر کمیبیشن ہی ہوگی 26 لاک اور چتر ہزار پیہ اس کا فائنل ہوتی گا اور آپ مارگیٹ میں جائیں آپ گاڑی دیکھیں آپ وہ خود بتا چل جائے گا مارگیٹ میں سین کیا ہے بھائی علی بھائی بیٹ کے لو مائلیج کی اچھی گاڑی اتنے پیسوں کی دے رہے ہیں مارگیٹ کے اندر ایک ایک لاکھ چلی گاڑی ساٹھے چھبیس کی ستائیس کی بکری ہے ٹھیک ہے سو میں آپ کو لو مائلیج کی جنمن گاڑی جنمن بلکل لش کنڈیشن میں گاڑی جو ہے وہ اس تائیس 26 ستر کی فائنل دے رہا ہوں اس گاڑی یہ گاڑی جو بھی لے گا انشاءاللہ وہ اس گاڑی سے خوش ہوگا سو کوئی بھی جب چیز لے رہے ہو نا میں دیکھتا ہوں لوگ بندوں کو بڑا انوالو کرتے ہیں یہ آپ کا ہو سکتا ہے کہ یہ پھر بھی آپ کے اوپر آپ انوالو کریں نہ کریں اتبار کریں وہ ایک لاکھ چیز ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ کے سارا کچھ خدا کریں اللہ تعالیٰ آسانیہ کرتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سپور کچھ کر کے کام کرتا ہے سارا کچھ ہو جاتا ہے ہم بھی تو گاڑیاں اٹھاتے ہیں جیپان سے ہم بھی تو کئی دفعہ اتنا بڑا رسک کھیل جاتے ہیں کہ یہ چھوٹا منٹرس تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا اگر نقصان ہونے پہ آئے تو پوری پوری گاڑی کا نقصان ہے پوری پورے معاملات کا نقصان ہے پورے پورے کنٹینر کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے سپورت کر کے کیا کریں کام کام آسان ہو جاتے ہیں کام بڑے آسان ہو جاتے ہیں جب آپ نے ایک بس اپنے اپنے مائنڈ کی بات ہے آپ نے جب ایک کام اللہ تعالیٰ کے سپورت کر دیا ہے گاڑی دی رہے ہیں کچھ چیز لے رہے ہیں کوئی پلوٹ لے رہے ہیں کچھ بھی آپ کے کاروبار بھی کر رہے ہیں تو بس رسک لینا وہ بڑا ضروری ہے لائف کے بندہ دیرنگ ہونا چاہیے بندے کو تھوڑا آسانا اتنا زیادہ ٹنچنہ لے لیا کر رہے ہیں یہ چھوٹی سی چھوٹی منٹی چیزوں کی ٹنچنہ اللہ تعالیٰ انسان یہ کر رہے ہیں انشاءاللہ میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں اصل میں مجھے وہ فیل اس لیے یہ چیز ہوتی ہے کہ لوگ لے کے آتے ہیں ساتھ بندہ میں ایک بندے کو بتایا یہ ایک کنڈیشن ہے بندہ آیا ہے اس نے کہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ ایک کنڈیشن ہے اس کی بندہ صحیح کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو پھر پندرہ بیس دار پہ اس نے دینا ہے فضول کا تو مجھے تکلیف ہوتی ہے اس کسٹمر کے اس پیسے کی بھی یار لوگ جو ہے وہ بندرہ بیس دار پہ مطلب وہ اگر آپ کو غلط گائیڈ کرتے تو ایک ایسیمپل ہے کہ کوئی ڈیلر ڈیلر ایسے کرتے ہیں مارکٹ کے اندر نا کیا آپ کی کوئی گاڑی ہے ایک ڈیلر کی سیل نہیں ہو رہی وہ جو آپ ساتھ بندہ لے گیا ہے اس کو سائٹ پہ کرے گا دس دار پہ تیری کمیشن تو یہ میری گاڑی پاس کرتے آپ جس بندے پہ آپ یقین کر کے لائے اس کو ساتھ وہ خید اٹھا ہوگا تو پھر کیا کریں گے یہ سہارا کا سہارا سنیل کی بڑی بڑی گیم میں ہے مارکٹ کے بڑی بڑی معاملات ہیں بی کیرفل اور اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کریں اتنا ہی بس کہوں گا سو خوش رہیں سلامت رہیں جیتے رہیں حسر مشکلتے رہیں تو بہت زیادہ بہر خوش رہیں پاکستان زندہ بات